سٹوڈنٹس ہم ابھی جو مڈیول دیکھنے جا رہے ہیں جس پہ کام کریں that is مڈیول 180 اور اس میں ہم جو ایتھیکل ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے ڈیٹا ایتھکس کے اندر یا ڈیٹا سائنس کے اندر جو ترانسپیرنسی ہے that is one of the very very important areas ترانسپیرنسی is actually یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترانسپیرنٹ میرا ڈیٹا ہے آپ کا ڈیٹا ہے کون لے رہا ہے کیوں لے رہا ہے کہاں رکھتا ہے اس کو کس مقصد کے لیے یوز کیا جائے گا یہ ساری چیزیں بیسیکلی ڈیٹا ٹرانسپیرنسی کا حصہ ہے اچھا اب اس میں there are different options یا different actions یا different aspects ہیں ٹرانسپیرنسی کے جیسے میں نے ابھی بات کی کہ جو ڈیٹا ہے وہ جب آپ سے collect کیا جاتا ہے تو you should know کہ ڈیٹا جو collect ہو رہا ہے اس کا objective کیا ہے وہ آپ کو بھی accessible ہونا چاہیے اور normally there is a right to consent کہ آپ کا ڈیٹا آپ کی مرضی کے مطابق collect ہونا چاہیے اور ڈیٹا جو it has to be easily accessible for you اور پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا ڈیٹا کہاں پہ رکھا جائے گا کس مقصد کے لیے use ہوگا اور اس کے جو different پورا جو previous modules میں ہم نے جو چیز discuss کی تھی data pipe یا data life cycle اس میں transparency at each and every stage کہ اگر وہ ڈیٹا کو کہ اوپر اگر کوئی data scientist کام کر رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی analyst کام کر رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیٹا کس مقصد کے لیے collect کیا گیا اور اس کو کس مقصد کے لیے use کیا جائے گا تو basically یہ this is about transparency پھر جو data کے sources ہیں it can be official it can be unofficial it can be public تو یہ ساری چیزیں بھی اس کا حصہ ہے وہ official data یہ ہے کہ فرض کریں we take example of any industry اگر ہم census کے data کی بات کریں تو جو سرکاری لوگ ہیں وہ data collect کرتے ہیں تو winnow کے اس کا جو source ہے وہ سرکاری source ہے اسی طرح اگر وہ data آپ نے collect کیا ہے کسی private source سے فرض کریں there are different agencies working اگر ہم کسی بھی country کی example لیں تو ایک تو آپ کے سرکاری ادارے ہیں جیسے ہم نے فرض کریں کہ bureau of statistics کی بات کرتے ہیں اسی طرح کچھ اور ادارے ہوتے ہیں جو کہ survey کرتے ہیں فرض کریں کہ کچھ agencies ہیں جو کہ donations دیتی ہیں they are donors ہوتے ہیں جو فرض کریں کہ UK کے کچھ ہوتے ہیں کوئی US کے ہوتے ہیں کوئی Germany کے Japan کے اس طرح کی agencies different countries میں پاکستان میں African countries میں Asian countries میں کام کرتے ہیں تو وہ اگر ان کے کچھ projects ہوتے ہیں specially related to education health جو کہ آپ کی جو journal life ہے life کی جو livelihood ہے آپ کا یا living conditions ہیں ان کے بارے میں تو وہ different data collect کرتے ہیں تو that is not official source source وہ ایک private source ہے data کا اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ internet پہ جب ہم کوئی بھی آپ نے information لینی ہے تو you have to go and enter your basic information اب وہ ایک طرح کا ایک agency کا یا کسی office کا یا official نہیں ہے بلکہ وہ ایک private جو کہ different business houses جو ہیں یہ جتنے بھی social media کے بڑے بڑے players ہیں internet کے IT کے data science کے یا جو marketing agencies ہیں جو دنیا میں different levels پہ کام کرتی ہیں ان کا ایک اپنا interest ہوتا ہے تو وہ پھر یہ جو data سارا collect کیا رہا تھا basically وہ اس کے different ان کے objectives ہوتے ہیں اور again there are different aspects transparency کے اندر یہ ضروری ہے کہ پورا جب data collect ہو آپ کو پتا ہو یا اس individual کو پتا ہو کہ میرا data کون collect کر رہا ہے کیوں collect کر رہا ہے اور اس کی base پہ وہ کیا result جو ہیں وہ کوئی اس سے کیا وہ کوئی estimation کرنا چاہتے ہیں planning کرنا چاہتے ہیں یا وہ simply آپ کو کوئی چیز بیجنا چاہتے ہیں یا آپ کی choice کے مطابق اور آپ جیسے لوگوں کو وہ کوئی چیز بیجنا چاہتے ہیں کل کو کہ marketing کرنا چاہتے ہیں there are so many aspects but transparency is about knowing what is your data and why and where and how it will be used business کے اندر جو دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کی ایک different aspect سے اب یہ ہے کہ فرض کریں ہم نے example دی تھی during last couple of modules as well کہ کچھ social media کی companies نے ان کے ساتھ مل کے analytics کی company کے ساتھ مل کے انہوں نے کچھ data کے اوپر ایسے analysis کیے جو کہ consent کے بغیر تھے اب اس سے کیا ہوا کہ اس company کی there is a different world altogether جہاں پہ اگر ہم stock exchange کی بات کریں جہاں پہ یہ بڑی بڑی companies آہ social media کی internet کی I mean اگر آپ google کی بات کریں alibaba کی بات کریں amazon کی بات کریں oracle کی بات کریں facebook کی بات کریں تو یہ سارے کے سارے they are making money یہ کوئی ان میں سے اگر ہمیں یہ لگتا کہ ہمیں چیزیں free ملنے ہیں they are not free basically ہماری information ہمارا data وہ use کرتے ہیں right تو اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فرض کریں کہ یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک example دی میں نے آپ کو کسی کا وہ breach پتا چل گیا کہ انہوں نے public information کو misuse کیا ہے اس کے بعد کیا ہو کہ اس کا جو market share تھا وہ down ہو گیا ایک دم فرض کریں کہ اس کی value دس ڈالر تھی تو وہ چھے ڈالر کو ہو گیا پائنٹ ڈالر کو ہو گیا تو اس طرح companyوں کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو جو business value کے point of view سے transparency اور جو ethical issues ہیں ان کی value بہت زیادہ ہوتی ہے اور that is what is important for these companies as well اور ہمیں بھی یا as you know layman as an individual ہمیں یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ میرا data کہاں کون کس لیے use کرنا چاہتا ہے اب جو اگر ہم جب business کی environment کی بات کریں definitely data scientist کا جو role ہے وہ public میں بھی ہے private میں بھی ہے ہر جگہ پہ ہے لیکن جو governance ہے corporate world میں something is called good governance اب good governance تب ہی آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی values کا اس کے roles کا پتہ ہے responsibilities کا پتہ ہے again i'll give you example of data pipeline یا data life cycle اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے data کو کہاں کس level پہ کس طرح سے secure کرنا ہے گورن کرنا ہے اور governance doesn't mean only technical یا privacy بلکہ overall ایک آ جاتی کہ کہیں بھی جیسے آپ کی government کسی چیز کو گورن کرتی ہے یا گورنر گورن کرتا ہے اسی طرح آپ کا جو data governance ہے وہ ایک پورا سبجیکٹ ہے جس کے اندر multiple elements آپ کے آ جاتے ہیں اور ہم نے ایک اور موڈیول میں بھی data governance کو specially یا separately discuss کیا تھا لیکن اس کا ethical issues کے ساتھ اور data transparency کے ساتھ اس کا ایک you know they are in hands together یہ ساتھ ساتھ ہیں basically آپ انہیں کہہ سکتے ہیں congruence میں کہ data کی جو transparency کے بغیر governance نہیں ہو سکتی governance کے بغیر transparency yes it is possible لیکن وہ governance کا یہ ہوتا ہے کہ جو different stakeholders ہوتے ہیں اس میں involved ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ someone is monitoring us کوئی ہمیں گورن کر رہا ہے وہ بے شک ethical values ہوں وہ society کی اپنی norms ہوں وہ ان کی security کی policies ہوں کہ government کے rules regulation ہوں یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے na eventually that comes under data governance اور اس کا جو ہے transparency کو implement کرنے کے لیے data transparency کو implement کرنے کے لیے governance is equally important and this is what about data transparency and and i'll see you in the next module